السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں انشاءاللہ حضرات کے سامنے ایک بہت اہم مسئلہ رکھنے جا رہا ہوں امید انشاءاللہ حضرات کو سمجھ میں آئے گا اور آپ اس مسئلے کو دوسری تمام بہنوں تو خواتین تک ضرور پہنچ جائیں گے خواتین سے مسئلہ سے متعلق یہ مسئلہ ہے لیکن جو مرد حضرات اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے پوری ویڈیو کو دیکھیں اور پورے مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھیں تاکہ آپ اپنی بیوی کو یا بہنوں کو یا اپنے گھر کے خواتین کو یہ مسئلہ بتا سکے ان کی اصلاح کر سکے عوام الناس کے اندر ایک بات بہت مشہور ہے کہ خواتین جب کسی عورت کی شادی ہو جائے نکاح ہو جائے تو نکاح کے بعد عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیروں میں بیشیا پہنے بیشیا کسے کہتے آپ کو اسکرین پر ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی اسی کو بیشیا بولتے ہیں ہر ایریے میں ہر علاقے میں اس کے مختلف نام ہے کوئی پیروں کی انگوٹھی بول دیتا ہے کوئی بیشیا بولتا ہے بہرحال جہاں جس نام سے بھی پکارا جاتا ہوں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں اس بات سے غرض ہے کہ شریعت میں اس کے پہننے کا کیا حکم ہے کیا نکاح کے بعد اس کا پہننا ضروری ہے اگر کسی عورت نے نہیں پہنا تو اس کے نکاح پر اس کا کیا اثر پڑنے والا ہے اسی پر انشاءاللہ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھنی ہیں دیکھیں دین تو وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور ہمیں حضرات صحابہ کے ذریعے دے کر چڑے گئے اب اس میں کسی بھی طریعے سے کسی بھی چیز کے اضافے کرنے کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن اور حدیث نے جس چیز کو منع کیا ہو اس کو کسی بھی حال میں کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی اور جس کو منع نہ کیا ہو تو اب اس کو روکنے کی بھی اجازت نہیں ہے یہاں مسئلہ آتا ہے بشیوں کے پہننے کا کیا اسلام اس کو پہننے کے لئے ضروری قرار دیتا ہے کیا اس کو پہننے سے منع کرتا ہے دیکھیں اس کا تعلق رسم و رواج سے ہے اس کا تعلق رسم سے ہے رواج سے ہے شریعت اس کو پہننے سے بلکل منع نہیں کرتی آپ پہن سکتی ہے لیکن اس کو اپنے اوپر ضروری سمجھنا کہ اس کا پہننا ضروری ہے اگر نہیں پہنا تو نکاح پر اثر پڑے گا یہ بلکل غلط ہے ایسا نہیں ہے یہ غلط ہو جائے گا شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ عورت زیورات استعمال کر سکتی ہے گلے میں بھی پہن سکتی ہے ناک میں بھی پہن سکتی ہے کانوں میں پہن سکتی ہے جس طریعے سے ان تمام چیزوں کے اندر پہن سکتی ہے اسی طریعے سے پاؤں میں بھی وہ استعمال کر سکتی ہے پہن سکتی ہے بعض رات کہتے ہیں کہ اس سے غیروں کی مشابہت ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے غیروں کی مشابہت اس وقت تو ہوتی کہ غیر اس کام کو عبادت سمجھ کر کرتے اور وہ کام غیروں کے ساتھ ہی خاص ہوتا یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو مسلم خواتین بہت سارے علاقوں میں اور بہت سارے ایریوں میں صرف زیورات کے طور پر پہنتی ہے وہ اس کو کوئی عبادت سمجھ کر یعنی ایک کام سمجھ کر یا سنت سمجھ کر کوئی خاتون نہیں پہنتی یہ بس ایک زیورات کا حصہ ہے عورت کے فیشن کا حصہ ہے اور فیشن کی عورت کو اللہ تعالیٰ نے حدود میں رہتے ہوئے بہرحال اجازت دی ہے بہرحال مسئلہ یہی نکل کر آیا کہ اس کا پہننا ضروری بھی نہیں اور اگر کوئی پہن لیتا ہے تو یہ عمل ایسا بھی نہیں کہ اس کو لانتان کیا جائے برا بھلا کہا جائے اگر کوئی عورت پہننا چاہے پہن سکتی ہے اور اگر کوئی عورت چھوڑنا چاہے تو چھوڑ بھی سکتی ہے تو یہ مسئلہ مجھے امید ہے آپ تمام حضرات کو تمام بہنوں کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں اس مسئلے کو اپنی تمام بہنوں تک ضرور شیئر کریں ان کو ضرور بتائیں اور جو اپنے اوپر اس کو ضروری قرار دیتی ہے خاص طور سے جو گھروں کی بزرگ عورتیں ہوتی ہیں ان سے میری درخواست ہے اور بڑے عدب کے ساتھ درخواست ہے بڑی رسپیکٹ کے ساتھ درخواست ہے عزت کے ساتھ درخواست ہے غیر ضروری چیزوں کو اسلام کے اندر ضروری عرار دینا اس سے آپ اپنی آخرت تباہ کر رہی ہیں آخرت کو نقصان پہنچا رہی ہے جو شریعت نے جن چیزوں کو ضروری کہا ہے ان کو ضروری سمجھے اور جن کو غیر ضروری کہا ہے یعنی جو چیزیں شریعت کا حصہ نہیں ہے ان کو شریعت کا حصہ خدا کے واسطے نہ سمجھے ورنہ آخرت میں اس کا حصہ دینا پڑ سکتا ہے اب حضرات سے درخواستے اس مسئلے کو دوسرے بھائیوں تک شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ